اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی کراچی ازداری ٹی وی کے محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے اسپیشل پروگرام مخدومہ کونین کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہم پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ وہ عظیم ترین نعمت عطا فرمائی کہ جو محبت اہل بیت علیہ السلام ہے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے میں پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو پروردگار کی نگاہ میں پسندیدہ ہستیاں ہیں اگر ان کے وسیلے سے اگر ان کے نام کے واسطے سے خدا کو پکارا جائے اور طلب کیا جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ پروردگار عطا نہ کرے یوں تو یہ گھرانہ ہی ایسا گھرانہ ہے کہ جس میں جس ہستی کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے اپنی حاجتوں کے لیے اپنی مشکل کشائی کے لیے تو یقینا پروردگار پسند فرماتا ہے خبول کرتا ہے لیکن خود امام معصوم فرماتے ہیں کہ ہم آئمہ پوری کائنات کے لیے وسیلہ ہیں یعنی کائنات میں اگر کسی ذرے کو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے اور مشکل کشائی درکار ہوتی ہے حاجت مانگنی ہوتی ہے تو وہ آئمہ کو وسیلہ قرار دیتے ہیں لیکن آئمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم کائنات کے لیے وسیلہ ہیں لیکن اگر ہمیں کبھی کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ بنانا ہوتا ہے تو ہم اپنی دادی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کو پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں یقینا شہزادی کونین کی ہستی وہ بابرکت وہ مبارک وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے وسیلے سے پروردگار پسند کرتا ہے کہ مانگا جائے طلب کیا جائے اور یقینا شہزادی کونین وہ بابرکت اور عظیم ہستی ہیں جن کی رضا کو پروردگار نے اپنی رضا قرار دیا عزیزانی گرامی جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بے شمار روایات خود آئیم علیہ السلام سے ملتی ہیں کہ وہ بارہا اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ جب کبھی تمہیں کوئی بہت مشکل آرزہ درپیش ہو تو ہماری دادی کے نام کے واسطے سے پروردگار سے طلب کیا کرو خود آیت اللہ مرشی نجفی کے قوم میں ان کی لائبری موجود ہے کہ جس لائبری میں ان کی قبر مبارک بھی موجود ہے ایک بہت بلند مقام روحانیت کے لحاظ سے بھی علمی میدان میں بھی آیت اللہ مرشی نجفی کو کون نہیں جانتا آیت اللہ مرشی نجفی خود اپنی کتاب میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ بارہا مکاشوے کے عالم میں انہوں نے زمانے کے امام سے ملاقات کی اور ایک مرتبہ جب انہوں نے وقت کے امام سے اپنی مشکلات کا تذکرہ کیا تو وقت کے امام نے آیت اللہ مرشی نجفی سے یہ کہا کہ جب کبھی بھی کوئی ایسی مہم کوئی ایسی پریشان کن حالات درپیش ہو جائیں کہ تمہیں نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو ہماری جدہ ہماری دادی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہہ کے وسیلے کو اختیار کیا کرو یقیناً پروردگار تمہاری مدد کرے گا عزیزہ نگرامی یہ جو کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں جس کتاب کا نام ہے فاطمت الزہرہ من المحد علی اللہ حد اس کتاب کے مصنف آیت اللہ قاظم قزمینی ہیں اور یہ کتاب ایک کتاب نہیں ہے بلکہ ایک معجزہ ہے اور یہ کتاب کیوں معجزہ ہے خود مصنف کے فرزن تحریر فرماتے ہیں اس کتاب کے اختباس میں کہ جب میرے والد محترم یعنی آیت اللہ قاظم قزمینی کربلہ معلہ میں رہائش پذیر تھے یہ وہ وقت تھا کہ جب شیعوں کے لیے بہت مشکل دور تھا صدام کی حکومت تھی اور علماء حق کو شیع علماء کو چن چن کے قتل کیا جا رہا تھا یا زندان میں ڈالا جا رہا تھا تاکہ وہ حکومت کے خلاف آواز بلند نہ کر سکیں آیت اللہ قاظم قزمینی کو جب وہ کربلہ میں رہائش پذیر تھے ایک مرتبہ گرفتار کیا گیا گاڑی میں بٹھایا گیا اور گرفتار کر کے کربلہ سے نجف کی جانب آنے لگے خود آیت اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ بہت دیر ہو گئی گاڑی کو چلتے ہوئے اور اچانک میں نے یہ محسوس کیا کہ اب گاڑی نجف کے راستے پہ نہیں جا رہی نہ بغداد کے راستے پہ کیونکہ عمومن یہ ہوتا تھا کہ جب شیعوں کو قید کیا جاتا تھا تو انہیں بغداد لے جا کے بغداد کی جیل میں رکھ دیا جاتا تھا اور قید کر دیا جاتا تھا آیت اللہ قاظم قزمینی کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ اب گاڑی روڈ پہ نہیں چل رہی بلکہ کچھے کے راستے میں اتار دی گئی ہے اور ایک سنسان جگہ پہ جو ایک ویران ایک بنجر زمین تھی وہاں نے جا کے گاڑی کو روک دیا گیا ایک مرتبہ یہ سوچ میں تھے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ حکومتی اہل کاروں نے ایک مرتبہ گاڑی کے ڈگگی سے خدائی کا سامان نکالا کدال وغیرہ نکالا اور زمین کو کھودنا شروع کر دیا آیت اللہ قاظم قزمینی کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے مارنے کا قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لئے موت سے زیادہ مشکل مرحلہ یہ تھا کہ انہیں اپنی موت اس انداز سے نظر آ رہی تھی کہ میں اس سرزمین پہ اس ویران جگہ پہ مار دیا جاؤں گا خاموشی کے ساتھ اور یہی مجھے اس قبر میں اس نامعلوم گمنام قبر میں دفن کر دیا جائے گا کسی کو پتا نہیں چل سکے گا کہ میں کہاں موجود ہوں اور کس طرح سے مجھے قتل کیا گیا اور اس سے زیادہ مشکل مرحلہ یہ تھا کہ انہیں اس بات کی فکر تھی کہ مجھے بغیر غسل و کفن کے اسی قبر کے سپرد کر دیا جائے گا اب اس پریشانی کے عالم میں کہ ان کے قبر کھو دی جا رہی ہے موت ان کے سامنے ہے اس مرحلے پہ اس پریشان کن لمحے میں انہوں نے ایک مرتبہ پروردگار کہ حضور شہزاد یہ کونین جناب فاطمہ الزہرہ کا واسطہ دیا کہ جو صدیقہ ہیں جو طاہرہ ہیں اے پروردگار میں واسطہ دیتا ہوں تجھے جناب السیدہ کے حق کا کہ اگر مجھے اس مشکل سے ازادی مل گئی اس تک مجھے امان مل گئی تو میں یہ اہد کرتا ہوں کہ جو اب آنے والی زندگی ہے اس میں مزید اور زیادہ بہتر طریقے سے میں اہل بیت کی خدمت کروں گا دین کی خدمت کروں گا اور اس وقت انہوں نے ایک منت مانی کیا منت مانی انہوں نے یہ منت مانی کہ پروردگار اگر مجھے اس وقت یہاں سے رہائی مل گئی تو میں شہزادی کی سیرت پہ شہزادی کی زندگی پہ ایک کتاب تحریر کروں گا وہ کہتے ہیں کہ ابھی مجھے وسیلہ اختیار کیے ہوئے کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک حکومتی اہلکاروں کے پاس وائرلیس پہ انہیں مرکزی ہیڈکوارٹر سے اطلاع دی گئی کہ قاظم قزوینی کو قتل نہ کیا جائے بلکہ فوراں انہیں لے کے بغداد کی جیل پہنچ جاؤ اور یوں اس طریقے سے شہزادی کے وسیلے سے انہیں یہاں سے امان مل گئی اور انہیں قتل نہیں کیا گیا آگے بیان کرتے ہوئے آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بغداد کے جیل لے جایا گیا تین مہینے تک وہاں پہ ٹورچر کیا گیا تشدد کیا گیا ترہ ترہ کے مظالم کیے گئے اور تین مہینے کے بعد جا کے بالآخر اس قید سے بھی انہیں شہزادی کونین کے وسیلے سے رہائی مل گئی پھر کیا تھا پھر یقیناً انہوں نے فوراً اس منت کو پورا کیا اور اس کتاب فاطمت الزہرہ من المحد الاللہت کو لکھنا شروع کر دیا جب یہ کتاب مکمل ہو گئی اور لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی تو کتنی ہی افراد اس کتاب سے فیضیاب ہوئے اس کتاب کے ذریعے سے راہ راست پہ آئے سیدھے راستے پہ آئے اور اس کتاب میں جس طریقے سے مختلف علوم پہ اور شہزادی کونین کی سیرت پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں شہزادی کونین کی زندگی پہ ان اعتراضات کا جواب دیا گیا تمام مکاتبیں فکر کی تمام طرح حدیث کو جمع کیا گیا اور انتہائی خوبصورت کتاب ہمارے ہاتھوں تک پہنچی لیکن یہ واقعہ فقط یہاں تمام نہیں ہوتا آیت اللہ قاظم قذبینی کا بلاخر انتقال ہو گیا علمی میدان میں انہوں نے بہت کام کیا بہت سی تصانیف لکھی لیکن ان تمام تر تصانیف میں انہیں سب سے زیادہ جو اپنی تصنیف عزیز تھی وہ یہی کتاب من المہدے الاللہت شہزادی کون ہے ان کی سیرت پہ انہوں نے اپنے فرزندوں کو یہ وسیعت کی کہ دیکھو جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے مرنے کے بعد جب دفن کیا جائے تو جو میں نے شہزادی کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے اس کتاب کو میرے کفن میں رکھا جائے تاکہ میری شفاعت کا سامان بن سکے بلاخر آیت اللہ قازم قزبینی کا انتقال ہو گیا ان کے فرزند نے ان کی وسیعت کے مطابق قبر میں ان کے کفن میں اس کتاب کو رکھا ان کے فرزند ابراہیم قزبینی خود کہتے ہیں کہ ہمارے بابا نے ایک تو ہمیں یہ وسیعت کی تھی کہ ہم اس کتاب کو بابا کے کفن میں رکھیں دوسرے ہمارے بابا کی یہ خواہش تھی کہ جب کربلا کے حالات عراق کے حالات بہتر ہو جائیں کیونکہ یہ واپس قوم آ گئے تھے ایران آ گئے تھے اور وہیں پہ ان کا انتقال ہوا لیکن ان کے خواہش یہ تھی کہ اے کاش کہ میرا جزد خاکی سرزمین کربلا تک پہنچ جائے اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا چنانچہ جب آپ کو دفن کیا گیا قوم کے حسینیہ زینبیہ میں جب آپ کو دفن کیا گیا تو وہاں پہ بطور امانت آپ کو ایک تابوت میں بند کر کے رکھ دیا گیا کہ جب حالات سازگار ہوں گے تو آپ کے جسم مبارک کو کربلا منتقل کر دیا جائے گا اور وہاں جا کے دفن کیا جائے گا ابراہیم قزبینی خود کہتے ہیں کہ جب ہمارے بابا کی انتقال کو سترہ سال سترہ سال کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا سترہ سال کا عرصہ ہمارے بابا کی انتقال کو گزر گیا اور زینبیہ حسینیہ کی کنسٹرکشن کا سلسلہ شروع ہوا ایک مرتبہ وہاں کی انتظامیہ نے ان لوگوں کو یعنی خاندان قزبینی کو یہ پیغام بھیجوایا کہ اب ہمیں چونکہ کنسٹرکشن کرنی ہے اور کنسٹرکشن کی وجہ سے یہاں جو قبور موجود ہیں انہیں کھوڑنا پڑے گا اور انہیں دوسری جگہ منتقل کرنا پڑے گا اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ چونکہ ان کے وارث ہیں تو آپ کی موجودگی اس موقع پہ ضروری ہے ابراہیم قزبینی کہتے ہیں کہ ہم مختصر کروں اس بات کو کہ ہم اس مقام پہ پہنچے اور اس دن پہنچے کہ جب ہمیں بلایا گیا اور بابا کی قبر کو کھودا جانا تھا بلاخر وہ وقت آیا بابا کی قبر کو کھودا گیا اور ہم سب یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ سترہ سال کی مدت گزرنے کے باوجود آیت اللہ قازم قزبینی کا جسم مکمل صحیح سالم تھا نہ صرف صحیح سالم تھا بلکہ ایسا لچکدار تھا کہ جیسا ایک زندہ انسان کا جسم ہوا کرتا ہے اور صرف یہ نہیں بلکہ وہ بابرکت کتاب کہ جو آپ کے سینے پہ آپ کے کفن کے اندر رکھی ہوئی تھی یعنی شہزاد یہ کون ہے ان کی سیرت پہ لکھی ہوئی یہ خوبصورت کتاب فاطمت الزہرہ من المہد الاللہد وہ ان کے سینے پہ اسی طرح سے رکھی ہوئی تھی کہ جیسے بلکل ترو تازہ ہے اور ابھی ابھی رکھی گئی ہے ذرا سا بھی سترہ سال گزرنے کے باوجود کوئی صفحہ اس کا بوسیدہ نہیں ہوا تھا دور دور سے لوگ آئے علماء آئے یعنی یہ ایسی کرامت تھی کہ جو زیادہ وقت اس کرامت کو نہیں گزرا ہے یعنی اگر میں اور آپ ابھی دیکھیں بارہ سے تیرہ سال کا وقت اس واقعے کو گزرا ہے کہ جب آیت اللہ قازم قزوینی کی قبر کو کھودا گیا تھا اور بالکل صحیح سالم آپ کا جسم نکلا لوگ آئے علماء آئے اور اس کرامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا عزیزانِ گرامی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے شہزادی کونین کا اسم مبارک شہزادی کونین کا وسیلہ وہ وسیلہ ہے کہ جو یقیناً کائنات کی تمام تر رحمتیں تمام تر نیمتیں تمام تر برکتیں وہ تمام تر برکتیں جو اس کائنات میں موجود ہیں پروردگارِ عالم نے ایک تالے میں قید کر دی ہیں اور اگر اس تالے کی کوئی کنجی ہے تو اس کنجی کا نام ہے پاتمت الزہرہ سلام اللہ علیہا تاہرکم تطہیرہ تاہرکم تطہیرہ 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 تطہیرہ